بارش کا ایک طویل سلسلہ اگلے ہفتے کے دوران ملک کے شمالی علاقوں کو متاثر کرے گا اور روزانہ وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری دیکھنے کو ملے گی اور کچھ پنجاب کے علاقوں میں بھی جھڑی لگنے کا امکان موجود ہے منسون دوہزار بائیس زیادہ تر جنوبی علاقوں کی طرف ایکٹیو رہا منسون دوہزار بائیس کے بعد کوئی بھی طاقتور مغربی سلسلہ شمالی بھارت کو متاثر نہیں کر سکا آنے والے سلسلے کو خلیج بنگال میں بننے والے ہوا کے کم دباؤ سے ملنے والی بھرپور نامالود ہواں کی مدد بھی حاصل رہے گی جسے شمالی اور مشرقی اور وسطی بھارت کے ساتھ ساتھ کشمیر گلگت بلتستان شمالی خبر پختنخور شمالی پنجاب میں اچھی بارش اور ہمالیہ کے پہاڑوں پر شدید برباری متوقع ہے یاد رکھیں فروری سے آگے اس طرح کی شدید موسمی صورتحات ملک کے شمالی علاقوں کے ساتھ ساتھ بھارت کے بھی کئی علاقوں میں دیکھنے کو ملتی رہے گی فیلحال ایم جیو ویو انڈین اوشن پر ہے جس کے سبب اگلے پندرہ سے بیس دنوں کے دوران کوئی بھی طاقتور سلسلہ جنوبی علاقوں کی طرح فاتح دکھائی نہیں دے رہا سیٹلائی تصویر پر نظر ڈالیں تو فلوچستان شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں کے علاقوں کے علاوہ کشمیر گرگت بلتستان اور شمالی خیبر پختونخواہ میں بادل چھائے ہوئے ہیں عزشتہ چوبیت گھنٹوں بدران کوئیٹا چمن زیارت لورالائی ہرنائی طربت کبادر خاران آوران جھر مکسی گزار اور منحقہ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برباری ہوئی باز مقامات سے اچھی بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں فلحال یہ سلسلہ شمالی سندھ اور پنجاب کے مختلف جنوبی اور مشرقی علاقوں میں بندہ بانے سے ہرکی بارش کا سبب بنتا رہے گا ایک اس جنوری کو اکثر وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم خوشکو اور شدید سرد رہے گا کچھ میدانی علاقوں میں دھند بننے کا امکان ہے جبکہ مالم جبہ ناران کاغان سوات حریپورمان سہرہ منگورہ شانگلہ دیر بنیر چترال گلگت اسطور حنزہ چلاس سکردوسری نگر پلواما راجوری جمع ادھمپور مظفر آباد راولا کوڑ باغ پونچھ حویلی میر پر شپئیان لہلت داکرگل انان تناغی سلام آبادرہ والپنڈی مریتک چکوال سرگودھا جیلم سیالکوٹ ناروال لہور قصور گجرہ والا گوجرہ گجرخان کے علاقوں میں ہفتہ اور اعتوار یعنی اکیس اور بائیس جنوری کے دوران بادل بننے بارش اور پہاڑوں پر برباری مطبق ہے یاد رکھیں کہ اس شدید بارش کا امکان نہیں بونہ باندی سے ہلکی بارش ہی دیکھنے کو ملے گی ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشکہ ہی رہے گا کوئٹہ سمیٹ بلوچستان سندھ اور جنوبی پنجاب کو سردی کی ایک اور لہر اثر انداز کرے گی اور شدید سردی کوہر کا سبب بنے گی